ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی جب بھی پیشنگوئیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نوسترڈیمس کا نام آتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب نئے سال کا آغاز ہونے لگے تو اس کی پیشنگوئیاں سامنے آنے لگتی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی نوسترڈیمس کی کتاب سے دوہزار تئیس کے حوالے سے کچھ پیشنگوئیاں سامنے آئی ہیں جن کے سامنے آتے ہی تہلکہ مچ گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم انہی پیشنگوئیوں کا ذکر کریں گے جنہیں جان کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے پیارے ساتھیوں نوسترڈیمس کا تعلق ایک قدیم یورپی یہودی خاندان سے تھا اور اس کا دادا بیریڈی نوسترڈیمس ایک یہودی تاجر تھا لیکن نوسترڈیمس یہودی مذہب سے شدید نفرت رکھتا تھا اس لیے اس نے یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا اور ایک مسیحی خاتون سے شادی کر لی اس کی جانب سے کی جانے والی بیشتر پیشنگوئیاں بالکل سچ ثابت ہوئیں اس لیے اس کو علم نجوم کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اس آنے والے نئے سال کی سب سے پہلی پیشنگوئی یہ ہے کہ اس سال تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی جس میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے نوسترڈیمس کی کتاب میں موجودہ روس یوکرین تنازع کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس پیشنگوئی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی تنازع کی وجہ سے دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ یعنی تیسری عالمی جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پیشنگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ماہرین بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں جیسا کہ معروف دفاعی ماہر مائیکل ایون ہینلن اپنی کتاب دیسنکیکو پیراداکس میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں چلنے والے چھوٹے تنازعات کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں اسی طرح ایٹلانٹک کانسل کے سکاؤ کروڈ سینٹر آف سٹیٹیجی اینڈ سیکیورٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر میتھیو کروئنگ نے بھی فارن پالیسی میگزین میں لکھے گئے ایک مضمون میں بتایا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی تقریباً تمام تھیوریز ایک بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اگر ہم خود بھی دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس قسم کے تنازعات اس وقت مختلف ممالک کے درمیان موجود ہیں یہ عارضی نویت کے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی نتیجہ خیز فیصلے کے بغیر خاتم ہوں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتوئے تنازعات کی وجہ دنیا پر حکمرانی کرنے یا قائم رکھنے کی خواہش ہے مشرقی اور مغربی طاقتیں کئی برسوں سے اسی کوشش میں مصروف ہیں مشرقی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اب دنیا ان کی مرضی کے مطابق چلے جبکہ مغرب چاہتا ہے کہ اس کی حکمرانی اور اجارہ داری اسی طرح قائم رہے دفاعی اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق اگر دنیا کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھتی ہے تو اس کا اہم مرکز انڈو پیسفک ریجن ہوگا جہاں چائنہ جنوبی کوریا اور جاپان جیسے بڑی معیشت رکھنے والے ممالک واقع ہیں ناظرین گرامی نوسترہ ڈریمز کی دوسری پیشنگوئی کے مطابق دوہزار تیس میں جو بھی روس کا صدر ہوگا وہ مر جائے گا اور اس کی موت کسی عجیب وائرس کی وجہ سے ہوگی اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی انتہائی طاقتور ترین شخصیت پیوٹن روس کی حکومت پر براجمان ہے یعنی نوسترہ ڈیمز کے مطابق روسی صدر کا آخری سال ہوگا نوسترہ ڈیمز کی اگلی پیشنگوئی کے مطابق سال دوہزار تیس میں عالمی طاقتیں نیو ورڈ آرڈر نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں گی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گی نوسترہ ڈیمز کے مطابق یہ ایسا مذہب ہوگا جس میں تمام حکمران دجال کے ہی پیروکار ہوں گے یاد رہے کہ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کئی سالوں سے کوششنگ کی جا رہی ہیں لیکن اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے شروع سے ہی دجال کے آنے سے پہلے دجال کے ایجنٹ ایک نیا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کے لیے انیس سو بانوے میں اس نظام کو نیو ورڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا میں متعارف کروایا گیا یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے اور پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عالمی ادارے پوری دنیا میں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہیں اور یقیناً ہر ذی نفس کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ انیس سو بانوے کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی حالت سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس نظام کو ایک ذابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے اور حقیقتاً اس نظام کے راستے میں اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلامی واحد رکاوٹ تھا اس لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو یک سر ختم کرنے کے لیے ہی زیادہ زور دیا گیا جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی ان اداروں کا مقصد و حدف لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اسی نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے لوگوں کا پہناوہ، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش انسان کی ذاتی زندگی شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے وغیرہ ناظرین قرامی اس کے ساتھ ساتھ نوستر ڈیمز کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دو ہزار تئیس تباہی اور وباؤں کا سال ہوگا اور یہی وہ سال ہوگا جب ترہ ترہ کی خطرناک وبائیں آئیں گی اور دنیا کے نظام کو ترہم برہم کر کے رکھ دیں گی اور ان وباؤں میں سب سے خطرناک وبا زومبی کی وبا ہوگی جس کو آپ نے صرف ہالی وڈ فلموں میں ہی دیکھا ہوگا لیکن اب یہ وبا حقیقت میں پوری دنیا پر حملہ کرنے چاہ رہی ہے ناظرین قرامی زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے اور نوستر ڈیمز کے مطابق ان قریب ہم زندہ لاشیں ہی بننے چاہ رہے ہیں لپیٹ میں لے رہے گی اور جس کو یہ بیماری لگ جائے گی اس پر نہ تو گولی کا اثر ہوگا نہ گولی جیسی کسی اور چیز کا زومبی وائرس کا شکار شخص اگر کسی دوسرے شخص کو چھو لیتا ہے تو وہ خطرناک بیماری اس شخص میں بھی داخل ہو جائے گی اور اس بیماری میں پورے جسم پر زخموں کے نشان بن جائیں گے جو تکون کی طرح کے ہوں گے جن سے خون رستہ رہے گا اور اگر کسی طرح سے اس زخم کے خون کے کترے کسی دوسرے شخص کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو یہ بیماری فوراں دوسرے شخص میں منتقل ہو جائے گی اس طرح زومبی بہت تیزی سے دنیا کے ممالک میں پھیل جائیں گے یہ وائرس نما بیماری نہ صرف انسانوں کو چڑھڑا کر دے گی بلکہ اس بیماری میں مریض کے سامنے جو کچھ بھی آئے گا وہ اسے کھانے سے اجتناب نہیں کر پائے گا چاہے وہ انسانی گوشت ہی کیوں نہ ہو نوسٹرڈیمس کا مزید کہنا تھا کہ سال دو ہزار تیس میں زومبی وائرس کے ساتھ ساتھ دیگر امراض بھی انتہائی تیزی سے پھیلیں گے جن میں ایپلکس کی بیماری بھی شامل ہوگی جس میں مریض کا امیون سسٹم بند ہو جاتا ہے اور صرف دو سے تین دن کے اندری مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے نوسٹرڈیمس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بیماری کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ مریض کے قریبی رشتدار بھی دوری اختیار کر لیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب یہ دنیا آہستہ آہستہ وبائی دنیا کہلائی جانے لگے گی اور ہر طرف اہو بقا کا عالم ہوگا لوگ دھڑا دھڑ لاشوں کے دھیر میں تبدیل ہو جائیں گے اور یہ صورتحال شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی اس کے علاوہ اس کی طرف سے ایک ایسی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے جس کو سنتے ہی بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ گئی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور بھارت کی فوجیں لڈاہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کئی بار آ چکی ہیں جس کے نتیجے میں کافی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے سینکڑوں فوجیوں کو جانگوانی پڑی ہے اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس ہونے والی جھڑپ کے دوران بھی بھارت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا جس میں تقریباً پانچ آفیصے سمیت پچاس بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور اب اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پیشنگوئی بھی سچ ثابت نظر آ رہی ہے جس کے مطابق پاکستان اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ مل کر بھارت پر حملہ کرے گا اور یہ حملہ گنگا جمنا کے علاقوں پر کیا جائے گا اور اس پیشنگوئی کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بھارت کے کچھ علاقوں پر پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا اس ساری صورتحال کو سن کر بھارت کے ہوش اڑ گئے ہیں اور اس حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی پیشنگوئیوں میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکہ یہ فرضی کہانیاں ہیں جو کبھی بھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوں گی ناجنگرامی یاد رہے کہ نوسترڈومس کی پیشنگوئیوں کو آج بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی پیچھے گزر جانے والے زمانے میں حاصل تھی کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی پیشنگوئی ہو جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو البتہ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو سال دوہزار تیس کے لیے کی جانے والی پیشنگوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات پیدا فرمائے جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے سازگار ہوں آمین سم آمین جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان